یہاں تک آج کے حیصلے کا تعلق ہے میں خود بھی ایک وکیل ہوں اور اس ست ملکہ دلاؤ منسٹر بھی ہوں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈیز چلی ہیں اس پہ پرائیم نسٹر صاحب کے وکیل چودہ تزاز حسن صاحب نے اپنے دلائل پیش کر دی ہیں اس کے بعد ایٹرنی جنرل صاحب جو کہ پروزیکیوٹر تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل عدالت عالیہ کے پروزیکش کر دی ہیں اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے اب اگر ہم کس کیاس ارائی نہ کریں تو بہت اچھا ہے دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد بات کی جائے گی اور جو فیر کومنٹس ہیں اس کے مطابق دیے جائیں گے اس وقت کیاس ارائی کرنا میں سمجھتا ہوں از ایک وکیل اچھا نہیں ہے یہ سب چیزیں فیصلہ ہوگا جب آرڈر سامنے آئے گا آرڈر کیا کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے حکومت نے سر آپشنز بھی سوچ کے رکھا ہوا نا جو آپشنز اگر حکومت نے سوچے ہوئے ہیں وہ اس وقت تو ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ آپشنز جو ہیں وہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ فیصلہ کیا آئے گا جب فیصلہ آئے گا ایکارڈنگلی ڈیسیشنز لیے جائیں گے شکریہ